میں ہمیشہ سے یہی کہتا چلا آیا ہوں کہ میں نے قادیانی مافیا کو ایکسپوز کرنے کے لیے اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں کہا میں نے تمام چیزیں قادیانیوں کے اپنے رسائل اپنے انٹرویوز اپنی ویڈیوز اپنے ذرائع بلاغ سے لیے ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کوئی مادر چود کوئی حرام زیادہ کوئی لبرل ہو کوئی مولوی ہو کوئی کچھ بھی ہو جیسے اور یا مقبول جان قادیانی ہو یا یہ وسط اللہ ہو یا یہ مضمل شاہ کیا نام ہے وہ جو کیا اس کا ہے حسن نصار وغیرہ یہ سب مادر چود حرام زیادہ مرضیوں کی سٹ یعنی اس سب سے اہم ایشو کے اوپر بلکل بات نہیں کرتے جو کینسر پاکستان کو لگا ہوا ہے وہ مارشلہ وہ جمہوریت وہ جاگیرداری وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے کینسر کا نام ہے قادیانیت میں نے قادیانیت کا جسم چاک کر کے جس ازا کو بھی دیکھا جو ڈیفیکٹڈ تھا اس ازا نے بتایا کہ یہ قادیانی کی وجہ سے ہے یہ قادیانی کی وجہ میں نے اپنی طرح سے کوئی بات نہیں کی اور اس کو میں آہستہ آہستہ آپریٹ کر رہا ہوں اپنے حوالوں سے نہیں ان کے حوالوں سے اب یہ سامنے آپ ایک تصویر دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے چودری فتہ محمد سیال فلان 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 تو یہ چودری فتہ محمد یہ قادیانی جماعت کا راسپوٹین تھا یا کیسا نوہ کہہ لیں اس مادر چود نے انگلینڈ میں جا کے قادیانیت کی تبلیغ کی ایک انگریز لڑکی کو یہ بین بنا کر تو اس کو کیا کہتا تھا میں تمہیں قادیانی بناوں گا تم میری بین کی طرح ہو تو تھوڑے دنوں کے بعد اس نے اس کے ساتھ شادی کر لی اور شادی سے پہلے نجاز تعلقات رکھتا تھا اس کے ساتھ تو اس انگریز نے کہا کہ یہ تو مسئلہ ہے کہ تم نے مجھے بہن کہا آپ نکاح کر رہے ہو یہ اسلام کیسا ہے تو وہ ظاہر ہے اتنی زیادہ چیزوں کو جانتی نہیں تھی تو وہ جناب اس نے پہلے بہن کہا اس کو پھر اس کے بعد اس کو پہلنا چروع ہو گیا پھر شادی بھی کر لی تو اس طرح سے یہ آدمی جو ہے وہ اس کا باپ جو تھا وہ انگریزوں کا مخبر تھا عام ذیمیدار تھا یہ سنویر ان قصور نو شیخ پورا کے پاس کے ہیں یہ تو وہ انگریزوں نے اس کو جب یہ مرضی بنا اس کا باپ تو اس کے باپ کو قادیانی جماعت کی ریکمینڈیشن پر بہت زیادہ زمینیں وغیرہ ملی اور ان کے سارے یہ ایک طریقہ کار ہوتا تھا قادیانیت میں کنورٹ کرنے کا کیونکہ یہ سامراجی جو استثالی طبقہ ہے انگریزوں کا نوبادیاتی نظام یہ بڑے جو ہے اورگنائز طریقے سے قادیانیت کے فروغ کے لیے کام کرتا رہا ہے اور جو لوگ اس اہم ترین مسئلے پر نہیں بولتے نہ وہ پاکستانی ہیں نہ مسلمان تو ہیں نہیں وہ خواہ وہ نمازیں پڑے روزے رکھیں خواہ وہ طالبان کی شان بیان کریں یا اسامہ کی شان بیان کریں یہ سب کے سب مادر چود حرامزادے جو ہیں پکے پکے مرضی نواز اور مرضی ہیں اور سارے میڈیا پیچھائے ہوئے ہیں سارے میڈیا پیچھائے ہوئے ہیں میری ذات تو کچھ بھی نہیں ہے میں تو صرف اور صرف جو فیکٹس ہیں وہ لوگوں کے زامنے رکھتا ہوں لیکن افسوس یہ ہے کہ جو لائن میں قوم کو بتا رہا ہوں قوم جو ہے خاص ورپے دینی طبقہ بالکل تاس سے مس نہیں ہوتے انفورچونیٹ ہے بارال ہمارا فرض ہے میرا وطن ہے پاکستان میں اس کو جو مختلف امراض لاحق ہیں وہ میری تحقیق کے مطابق اور بڑی پختہ تحقیق کے مطابق سن انیس سو سنتالی سے آج تک وہ مرض بیماریاں جو ہیں وہ قادیانیوں نے لگائی ہیں خیر میں سیدھی سی بات بتا رہا ہوں اب آپ دیکھئے میرا ہسٹریو پاکستان میں پہلی بار میں نے سوشل میڈیا پہ یہ یہ سچا انکشاف کیا کہ قادیانی جو ہیں وہ آہ قبضہ مافیا ہے کیا ہیں قبضہ مافیا خدای جماعت نہیں ہے ان کا حدف سیاسی مادی آہ جو وسائل ہیں ان پر قبضہ ہے نتنگ بٹ ہاں مذہب کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ یہ جو فری میسن علیمیناٹی شیطانی دجالی قوتیں جو ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ اسلام کے اندر ایسی جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں ان کو کمزور کر دیا جائے یا ان کے اوپر جو ہے لوگوں کے ذینوں میں کوئی قویشن مارک پیدا کر دیا جائے تو اس لیے وہ اسلام کو کمزور کرنے کے لیے قادیانیت فتنے کو انہوں نے برپا کیا ہے اور جو کوئی مادر چوت جو کوئی حرام زادہ جو کوئی کنجریدہ پتر اگر واقعی اپنی ماں اپنے باپ کی اولاد ہے تو میری بات کا جواب دے کوئی نہیں دے سکتا تو بارال یہ آپ دیکھئے یہ سندھ میں جو زمینے اور مشہور کیا کر دیا ان حرام زادہ قادیانیوں نے پاکستان کے اندر فرقہ واریت لسانیت اور کیا کہتے ہیں قومیت کے رنگ کو غلط طور پر استعمال کیا پوری پاکستان ہم جب پاکستان میں ہوتے تھے تو وہ کیا کہتے ہیں جب ہم سندھیوں سے ملتے تھے وہ کہتے تھے جی ہم آپ کی قدر کرتے ہیں بٹو صاحب اور یہ اور وہ پیپلز پارٹی کی نسبت سے لیکن آپ کے جو قوم والے ہیں انہوں نے سندھ کی زمینوں پر جو ہے قبضے کی ہوئے اس وقت تو ہم خاموش رہ جاتے تھے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں تھی تو آپ جب ہاں آئی ریمیبر نائنٹین نو مائی نائنٹین فور نائنٹین سیونٹین نائن کو میں پہلا شخص تھا الانگ ویڈ مائی برادر اینڈ کامریڈ جو ہم بٹو صاحب کے مزار کے اوپر جو ہے گرفتار ہوئے تھے اور وہاں سندھیوں سے انٹیریئر سندھ کے بہت سارے لوگوں سے ہمارے اچھے تعلقات ہوئے تھے ایک تو یہ انہوں نے مشہور کر رکھا تھا قادیانی زیال حق کی حکومت نے کہ بٹو کو پنجابیوں نے مروایا ہے جب ہم ان سے بات کرتے تھے بتاتے تھے کہ پنجابی تو ظلفکار علی بٹو کو لیڈر بنانے والے ہیں وہ اس کو کیسے مروا سکتے ہیں بہت ساری غلط سامیہ پھر وہ یہ کہتے تھے کہ چلیں پنجابیوں نے نہیں مروایا لیکن پنجابیوں نے ہمارا استحال تو کیا ہے اس کے اوپر ہم ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تھی آج جب میں اپنے سندھی دوستوں کو یہ ساری چیزیں کم از کم میں نے آج تک کوئی سو دو سو تراشے اور بے شمار ریفرنسز فرم آہ تاریخِ قادیانیت سے لے کر تو میں نے پہلے جو میرا فیس بک تھا جو خادمِ قادیان مادر چود نے بند کروا دیا تھا اس کے اوپر میں نے سارا ڈیٹیل دی ہوئی تھی تو اتنی زیادہ زمینیں جو ہیں انہوں نے سندھ میں قبضہ کی ہیں کہ جس کی کہ میں مطلب اکثر بتاتا رہتا ہوں یا دیکھو حیرت کی بات یہ ہے کہ زمینیں سندھ کی اوکے سندھی تو سیدھے سادھے مسلمان صوفی پرست اور مطلب بڑے ہی ہمبل قسم کے لوگ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جن جن علاقوں پہ ان مادر چود قادیانیوں نے قبضہ کیا وہ جناب ان کو احمدیہ سٹیٹ کا نام دے دیا وہ ایک افغانی جس کو پہلا شہید کہتے ہیں سابزادہ عبدالقیوم اس کا نام دے دیا عبدالقیوم عبدالقیوم میرے خیال عبداللطیف آہ یس عبداللطیف اس کا نام دے دیا یعنی یہ گاؤں اس کے نام پر ہے مرزا ناصر کے نام پر ہے یا دوسرے چاند ایک جو سو کول ان کے صحابی کلواتے ہیں ان کے نام پر ہے آج کے یہ بونڈی حرام زادے نینے لوگ جو آکے باتیں کرتے ہیں جی دیکھو جی مسلمان خاص طور پر یہ مضمل شاہ ہے اس مادر چود نے اس کے بعد میرا جواب نہیں دیا یہ بڑے اور ایک اور ہے وہ پجیا چل گوزہ کنجریزہ پتر کسے ہندوزی ساٹھ کیا نام میں اشتیاک احمد وہ پروگرام کرتے ہیں جی یہاں ہندووں کو کنورٹ کیا مسلمانوں نے یہ وہ جب میں نے فیٹس دیئے فیٹس دیئے کہ دیکھو قادیانی خود اطراف کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہندووں کو جو ہے قادیانیت میں کنورٹ کیا ہے تم مات چود دو اچھا ان کے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے ایک اچھا مورخ اچھا صحافی اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو جس سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر وہ آکے اعلان کرے کہ sorry I was wrong میری information جو تھی وہ accurate نہیں تھی لیکن اب مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ قادیانی ہیں جنہوں نے ہندووں کو وہاں by force by hook by crook مسلمان یعنی قادیانی بنایا ہے اس کے سارے ثبوت دیاں لیکن وہ پینچود اس کی ماں چدوا چدوا کے قادیانی سے اس دلے کو پیدا کیا اس طرح کے اور بھی بہت سارے ہیں وہ اشتیاک اور یہ اور کوئی جواب ندارت آؤ نا مہا چود میں نے تمہیں چیلنج کیا ہوا ہے کہ اگر تم حلالی ہو تو آؤ ثابت کرو کہ قادیانی ہندووں کو convert نہیں کرتے مہدر چودہ تم نے مولیمیوں کا نام لگانا شروع کر دیا یعنی تاریخ کو مس کر رہے ہو نا سچ نہیں بتا رہے سو coming to the point again بہرحال آج میری کچھ طبیعہ ٹھیک نہیں ہے بہرحال آہ اس نے ارازی سندھ میں ارازی حاصل کرنے کا نادر موقع سندھ میں میرے قبضے میں سندھ میں میرے قبضے میں سندھ میں میرے قبضے میں تقریباً چودہ آزار اکر ارضی ہے جس میں سے تقریباً بارہ آزار کے حصے دار شامل ہو چکے ہیں اور دو آزار آہ اکر ارازی باقی ہے جو دوست اس زمین میں حصہ خریدنا چاہیں وہ بلگ بتیس روپے فی اکر پیشگی دے کر شامل ہو سکتے ہیں خاک سار فتح ممت سے آل یہ اس پینچوت کی فوٹو بھی میں نے لگائی ہوئی ہے جس نے اپنی بین کو جس نے ایک لڑکی کو بین منعایا بعد میں اس کو پیلتا رہا کر تو آہمین کیا ہے کیا ہے ہے اب بتاؤ او خود بولدہ پیائے اور ہے بڑا مہا بڑا مہا کادیانی ہے بین چوت اس کے وہ کادیانیوں نے پارٹیشن کے وقت میں کیا کہتے ہیں لاہور کے وہ کیا بولتے ہیں مرڈل ٹاؤن مرڈل ٹاؤن کا سی اور بی بلوک میں جتنی کوٹھیاں ہیں بڑی بڑی آج بھی اس کے واوجدات کے یعنی آپ بھی اس کی نسلوں کے پاس ہیں نہ صرف مرڈل ٹاؤن بلکہ یہ کیا نام ہے عمران خان کادیانی کا جہاں گھر ہے جس کو زمان پار کہتے ہیں تو اور مال کے اوپر یہ وہ یار انہوں نے لوٹ مار کی ہے پاکستان کے وسائل کی اور کوئی پین چود کوئی مادر چود کوئی حرام زیادہ کوئی بونڈی جنرلیسٹ نہیں بولتا اس وقت اوپر کیا یہ ملک کے ساتھ وفاداری ہے یا غداری ہے بتاؤں خیر میں یہ فیٹ صاحب کے سامنے رکھ رہا ہوں اور کوئی واقعی حلالی تھے آکے کوئے کے کادیانی ہی مادر چود جو تھے وہ آہ پاکستان کے اندر قبضہ مافیا بنانے والے تھے لیکن کوئی نہیں کہہ گا کیونکہ ان کی جو وسط اللہ خان اور جتنے بھی ہیں ان کی جو مائے ہیں نا وہ اور ان کی ماں بینیں بیٹیاں وہ کادیانیوں کی راتوں کی رونگیں ہیں پس جنرلزم نام کی تو ان ماں چودوں یعنی جو ڈس انفرمیشن بھیلاتے ہیں وہ جنرلز کیسے ہو سکتے ہیں یار پلیز ٹیل می آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سکرین پہ جو تصویر ہے اس کی رائٹ سائیڈ پر لکھا ہوا ہے بحری فوج کی پنجابی مسلمانوں کے لیے سندھ میں نہری زمینے حاصل کرنے کا موقع اور کوئی پینچو دھا گا ہے آج تک پاکستان دیوی جس نے ایس چیز نو ایکسپوس کی تھا بے پلیز ٹیل می یعنی کتنا استصال ہے پاکستانیوں کا غریب سندھیوں کا جن کی جو ہے وہ یہاں لبرل وغیرہ آکر وہ مادر چود وہ حرامزادے وہ ہیرہ منڈی کی پدیش جن قادیانیوں کو وہ امن کی فاختہ پیس فل ہائیلی ایڈیوکیٹڈ اور کیا کہتے ہیں انصاف پسند امن پسند قانون پسند ایل پسند ہاں تا ڈیپ پین نو تسی بڑے پینچو دو اور دلیو اوے کنجری دے پترو سنو وہ کیا کہہ رہے بحری فوج کی پنجابی مسلمانوں کے لیے سندھ میں نہری زمینے حاصل کرنے کا موقع اوے ایک کس آتھارٹی دیتا ہے پینچو دو کنجری دے پترو بولو آج جنرلسٹ ہو کس آتھارٹی دے تحت یہ بینچو یہ سندھ کی نہری زمینے ان کو دے رہے تھے آگے لکھا ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے منرجہ زیل اعلان سندھ میں زمین حاصل کرنے کے لیے شائع ہو رہا ہے سندھ میں مکھی ڈنڈ کے علاقے میں نہری زمین عباد کرنے کے لیے گورنمنٹ کو ایسے عبادکاروں کی ضرورت ہے جو اندوستان کے شاہی بیرے سے ڈسچارج ہو چکے ہوں یعنی پینچو دو آ چکے انہوں کادیانی انگریزان لوگ لڑنا سے انگریز ان کے کادیانیوں کو جو ہے نا وہاں بیج دیتے تھے جبا پر کیا کہتے ہیں فرنٹ کے اوپر پیچھے ان کی ماں بینوں کو لینڈ لگا دیتے تھے تو یہ ساری چیزیں آج یار سامنے ہیں سامنے ہیں پھر بھی بینچو کسی کے کان میں جونی رینگ تھی اتنی بے حسی اتنی حرام زدگی یہ سارے جنرلسٹ وہ ہیں جن کو جو ہے وہ ملک عواش لڑکے جن سے بد فعلی کرتے ہیں اور وہ ہانساس کے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تو وہ آگے چلے جاتے ہیں اور دوبارہ آنے کا وعدہ کرتے ہیں یہ ہیں پاکستان کے جنرلیس ہیں نظی پاندہ چولہ خیر مکمل اطلاعات وغیرہ یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے اب اس میں کیا چیز ہے اچھا وہ بیجنے والا بھی کون ہے وہ بینچو دن کا فتح محمد سیال ان کا ریسپوٹین کادیانی ہوگا کیونکہ اس نے کسی کو نہیں جھوڑا وہاں پر کادیان میں آجا بیری فوج کی پنجابی مسلمانوں what is this nonsense ہاں تو دیکھئے پنجاب کا لفظ استعمال کادیانیوں نے سب سے پہلے کیا پتھانوں کے اندر اور سندھیوں کے اندر بلو چکے یہ استعصال پنجاب کر رہے ہیں حالانکہ استعصال کرنے والے کادیانی ہیں جن کا کسی قوم سے بھی تعلق ہو سکتا ہے پنجابی بھی ہیں کیونکہ وہ پنجاب کے اس پنجاب سے نکلے تھے نیچرلی پنجابی اس میں زیادہ ہیں لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ مخالفت بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ پنجاب نے کادیانیت کی کی ہے خواہ وہ انیس سو چونتیس کی تحریک ہو انٹی کادیانیس خواہ وہ انیس سو اکاون کی ہو اس تریپن کی یس یا وہ میڈ سکسٹیز کی ہو یا سیونٹی فور کی تو سب سے زیادہ اب کیونکہ کادیانی جانتے تھے کہ یہ کیسا خطہ ہے جہاں کے لوگ ہمیں فورڈ نہیں کر سکتے ہمیں قبول نہیں کرتے ہمارے خلاف میں یہ نہیں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ پشتونوں میں کادیانیت عزیز بڑی وہ بھی ہٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ بڑے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کیونکہ آہ زیادہ تعلق ان کا یہاں تھا پنجاب میں اس لیے پنجاب کے لوگوں کے بارے میں غلط آپ دیکھئے نا بیری فوج کی پنجابی مسلمانوں یعنی خود اطراف کر رہے ہیں کہ سندھ میں نیریں جو نیری زمین حاصل جو کی ہے وہ آہ کادیانیوں نے کی ہے تو پنجابی ساتھ لگا کر ایک ایک question mark شور دیا لوگوں کے اندر کیونکہ پنجاب میں یہ تحریک بہت on popular ہوئی اور resist پنجابیوں نے سب سے زیادہ کیا again میں again وجہ یہ ہے کہ پنجاب سے یہ نکلیا ہے تو وہ آج بھی اس کا اثر ہے جو بھی آدمی اب میں اکثر اب سندھیوں کو جواب دیتا ہوں کہ دیکھو تم جو الزام لگایا کرتے تھے کہ یہ پنجابیوں نے ہماری زمینے یہ لیکھو ثبوت دیکھو یہ proof دیکھو یہ پنجابی نہیں تھے یہ مادر چود یہ حرام ذاتے تو مسلمان ہی نہیں تھے یہ تو کادیانی تھے اور آپ یقین مانیں یہ بے شمار جتنے بھی وہ وہاں دوسری قوموں کے لوگ آباد ہیں اور ان کے بڑے بڑے زمینے وغیرہ کادیانیوں نے وہ بھی کادیانی ہے لیکن اگین بات کیا ہے یہ تیہ ہو گیا یہ تیہ ہو گیا کہ سندھیوں نے زمینوں پر قبضہ کیا آر نو سوری کادیانیوں نے سندھ کی ذرہے زمینوں پر قبضہ کیا اپیرنس بولچال ان میں سے زیادہ ترکی پنجابی تھی پھر انہوں نے پروپاغنڈا کرنا شروع کر دیا پنجابی 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 اور پاکستان کے اندر ایک ڈویزن پیدا ہو چکی ہوئی ہے میں کہتا ہوں نا کہ ہر نقص کے ذمہ دار یہ مادر چود ہیں اور دیکھئے میری کسی بات کو کوئی مادر چود کوئی حرام زیادہ آ کے چیلی نہیں کر سکتا یہ ہوتی ہے وہ کیا کہتے ہیں ایک سو سنیار کی ایک لوار کی تو میں انہوں ڈنڈا دیتا ہے پنجابی تو جیسے اس طریقے سے جس طریقے سے میں نے ایکسپوس کیا ہے اگر قوم میں بے ہسی نہ ہوتی تو مرضی ہٹاؤ تحریک جو ہے آج پاکستان میں اپنے ایجنڈا پر کام کر رہی ہوتی لیکن مادر چود ہیں یہ سارے مولوی بھی عوام کو بھی پیچھے لگایا ہوا ہے خانگ دے جاؤں تے لنگ دے جاؤں مادر چود اگن میں یہ کہتا ہوں ہے جی شہدان کی وہ نہ خریدو پینچو دو شہدان کی وہ نہ خریدو اور پرائم نیسٹر تمہارا وہ شباز شریف قادیانی نواز ہے پرائم نیسٹر تمہارا عمران حان براہ راست قادیانی ہے پرائم نیسٹر تمہارا زرداری وہ قادیانی نواز ہے پینچو دو اب تو چیزیں جان گے ہو بائی کٹ کرو الیکشنز کا کہو کہ جب تک کوئی آکے یہ نہیں کہتا کہ ہم مرزا قادیانی کو کذاب سمجھتے ہیں اور اس کو نبی وہ ماننے والا مجدد ماننے والے کو کافر سمجھتے ہیں تب تک کلیرنس نہیں ہونی چاہیے یہ قانون ہے پاکستان کا تاڑی نک پنگی نیسے پتر مولویوں کیوں نہیں تسی اگال کرتے خدایا میرے پاس اور بھی بے شمار تراشے ہیں کہ سندھ کی ایکسپلائیٹیشن سندھ کے اندر کیسے سندھیوں کو ہندو سندھوں کو انہوں نے کنورٹ کیا جن کا میں گاہے بگاہے لگایا بھی کرتا ہوں لیکن یہ لگانے کا مقصد پھر یہ ہے کہ مزید ایک مزید ایک چیز سامنے رکھوں ان ماچودوں کی ذہنیت کو شک کروں آؤ ماچودوں think about it یہ پاکستان کا سب سے بڑا نقص ہے کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلیمنٹ کادیانی ہے اور کادیانی جو ہیں وہ عوام دوست نہیں ہے وہ اسلام دوست تو نہیں ہے وہ تو انسانیت کے دوست نہیں ہے ماچودوں دجالی سیٹلائٹ کا ایک حصہ ہے اور مادر چودوں تم نے سارے کادیانیوں کو جو ہے وہ اقبال سے لے کر زیاءالحاق اور عمران حان تک سب کو اپنا ہیرو بنا رہی ہے ماں کی چوت تم لوگوں کیا حرامزادے یا کوئی آئے ہیں اور کہے کہ نہیں غلط باتیں کر رہے ہیں تو یہ اب میں پھر دیکھئے بٹوں کے ساتھ ان کا اختلاف اسی زمینوں سے ہوا تھا مادر چودوں تم تاریخ کی بات کرتے ہو نا آؤ میری بات سنو ماچودوں حرامزادوں کتی کے بچوں کیا ہوا تھا جب وہ بٹوں نے ان کی زمینیں جو ہے قومی ملکیت میں لیں اور مرزا ناصر تین بار گیا بٹوں سے ملنے کے لیے اپنی زمینیں چھڑانے کے لیے بٹوں نے کہا کہ آپ کے پاس تو اس کے کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے انہوں نے کہا جی ہم نے انگریزوں سے خریدی تھی اس نے کہا تیر ٹائم ایس گون بریٹیشرز انہوں نے وائنڈ اپ کر کے وہ چلے گئے ہوئے ہیں ان کی کوئی آثورٹی نہیں اور بریٹیش کیا آج کے دور میں بھی نقلی پیپر بن جاتے ہیں تو میں تو جانتا ہوں کہ یہ آپ نے نجائز قبضے کیوں میں یہ تھا وہ جانتا تھا یہ قادیانی کتنے پاورفل ہیں لیکن اس نے ایک سیکنڈ کے لیے وہ جو ہے نا کیا ٹو مائنڈ نہیں ہوا بس یہ ہے میں نے زمینیں قومی ملکی زمینیں کیا قادیانیوں کی یار میں اگین یہی کہتا ہوں یہ ماں چود رامزادہ اس کی بند میں یا کیا نا میں اور یا مقبول جان چمونے آتے ہیں اور یہ ہر وقت اتنا اتنا غصہ قادیانی نہیں یعنی جو اوپن قادیانی ہے وہ نہیں بٹو پر کرتے لیکن لگ دائے ہوئے کہ پٹو نے ایسی مانو نالجبردنا کی تاسی قادیانیوں کو تو نون مسلم ڈیکلیئر کر کے تو وہ تھنڈے پاہ دیتے ہیں سن ایس پینچو دیا گی نہیں جو ختم ہوئی تو باقی یہ ہے کہ آئے اگر یہ اپنے باپ کی اولاد ہے میرے سامنے آئے عمران خان کو زیاء الحق کو ان کو طالبان کو یہ وہ آئے ان کے اوپر بات کریں میں انہوں تن کے راہ دیاں گا زیبتان دچھو اللہ کنجری دے پتردہ یہ ہو حسن نصار وغیرہ ہو یہ سب حرامی لوگ ہیں تو بارال جناب میں نے یہ ویڈیو اس لیے بنائی ہے کہ آپ کو پھر ریمائنڈ کروا سکوں اور یہ بٹو صاحب کا بہت بڑا ایک ایک کارنامہ ہے کہ انہوں نے قادیانیوں کو کمزور کرنے کے لیے ان کی پروپٹیز ان کے سکول ان کی سنتیں ان کے بینک وغیرہ قومی ملکیت میں لیے اس نے تو کوشش کی تھی لیکن جس قوم میں غدار ہی پیدا ہو گئے ہیں وہ تو پھر دستے ماں بالاست میں کیا کہہ سکتا ہوں تو اس لیے یہ ایک بولا چاہتا ہوں لیکن آم نوٹ فیلنگ ویل تو انشاءاللہ میں پھر یہی کہتا ہوں کہ یہ جناب فیکٹس ہیں آئے کوئی مان اگر کوئی اصلی ہے تو اس ایشو کے اوپر قوم کے سامنے بات کرے الیکٹرونک میڈیا پر بات کرے لگنے نہیں کرنگے بڑے پہنچود نے اور اس لیے میں قوم سے ریکویسٹ کرتا ہوں یار ان کو ان کو فالو کرنا بند کرو ان مانچودوں کو سے سوال کرو کہ اتنے اتنے اہم ایشوز کے اوپر آج تک تم بولے نہیں ہو ایک بندہ اپنی ٹوڈی پوڈی زبان میں بات کر رہا ہے اور بہن چھو دو یہ تو آئی اوپنر فیکٹ سمیں بتا رہا ہے تم کیوں نہیں بتاتے تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے اپنی ماں بہنیں کادیانیوں سے چدوائی ہیں ان کے کانے ہو اس لیے ان کے اوپر باتیں نہیں کرتے تو بھائی یہ سٹوری ہے آگے آپ جانے آپ کا کام جانے میرا ایک جو کچھ مجھ سے ہو سکتا ہے ہاں یہ مادر چود ایک اور نیا وہ فیصل ورائے چاہے دیتے میں پہن ہوں یا نا نام ایک دو تھے میں یہ سنیاں ہوئی کو ایک کو جنانے دینا لو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ہوتے ہوتے ہو کیا نام ہے اس کو میں نے اس کے خلاف پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی مہندی حسن ہے نام یا پتہ نہیں کون ہے دوارال وہ ایک جنانہ ٹائپ ہے ایک تو دلہ مرک ایک تو وہ مبشر حسن کا کادیانی بھائی وہ تو مر گیا ہے یہ ایک جو اندہ ہے جب ہی کتیدہ پتر جنانہ جا ان کی بھی میں خبر لیتا ہوں انشاءاللہ وقت ملے گا تو میں ان کے اہنہ دی بھی پھڑاں گے مچود ککنجری دے پتھر گانڈو گلہ کر دینے کی ہم یہ ہیں اور ہم وہ ہیں ساری ڈیس انفرمیشن پھیلا کے مچود ہو تم پاکستانی ہو تم تو ہندوستانی ہو مچود اتنی تو ہندوستانیوں نے ڈیس انفرمیشن نہیں پھیلائی قوم کو گمرانی کیا جو تم مکر رہو مچود حرام زادے میں آؤں گا تمہاری تمہاری پین ہوئی یعنے سے مچود کتی گے پتھر حرامی